بسم اللہ الرحمن الرحیم خیاتین حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے عام طور پہ جب ہم اپنے دوستوں سے ملتے ہیں عزیزوں سے ملتے ہیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے ملتے ہیں تو ہم ان کے زندگی کا حالہ وال پوچھتے ہیں اور اس سوال کو اگر بنت اس کی کی جائے تو جاتا کہ کیا زندگی سے خوش ہو تو جو جواب ہمیں ملتا ہے وہ عام طور پہ خوش نہ ہونے والا ہوتا ہے یہ ناخوشی دینے والے عام طور پہ اپنے لوگ ہوتے ہیں اپنے سپاؤس ہوتے ہیں سپاؤس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ میاں ہیں تو جو آپ کی بیوی ہے وہ آپ کا سپاؤس ہے اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کا میاں آپ کا سپاؤس ہے یعنی باقی ہر رشتے میں سپاؤس نہیں ہوتے یہ صرف اس رشتے میں سپاؤس ہوتا ہے اچھا یہ جب بھی شادی ہوتی ہے کسی بھی لڑکی اور لڑکی کی یا کوئی لڑکا یا لڑکی کسی جگہ جوب کرنے جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ میں وہاں جا کے کیا کروں گا یا کروں گی یہ ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کیا کریں جو مجھ کو پسند ہے جیسے جیسے لوگ وہ کرتے ہیں جو مجھ کو پسند ہے جو ہم کو پسند ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں اچھا یہ اللہ توکل ہوتا ہے ان کو ہم نے نہیں بتایا وہ ہوتا کہ میں کس کس بات پر خوش ہوتی ہوں یا ہوتا ہوں اگر اس نے اتفاق سے وہ کام کر لیا لائک آپ گھنگڑ نکال کے بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ نے سوچا ہوا کہ میاں آئے اور آپ کا گھنگڑ اٹھائے اور کہے کہ سبحان اللہ خور زمین پر اتر آئی ہے اور کتی تم خوبصورت ہو اور میرے کتنے بخت ہے اور میری کتنی قسمت اچھی ہے اگر اس نے یہ نہ کہا اس نے سمپل کہہ دیا اچھا میں کب کہاں سے کروایا اور یا اس پر کچھ ہلکہ پھل کا اور کچھ تفسرہ کر دیا تو ساری خوشی جو لاکھوں روپے آپ نے خرج کی ہے جو تیاری کیوں سب غارت ہو جائے گی چونکہ آپ کی توکو کا جملہ نہیں کہا گیا آپ توکو لگا کے آئی تھی کہ وہ آپ کو سیٹ دے گا مو دکھائی دیں اور اس نے ایک انگوٹھی دے دی تو انگوٹھی بے شک کیمتی ہے پر چونکہ آپ کی توکو سے کم ہے تو آپ کو خوشی نہیں ہوگی اسی طور پر کسی عید شبرات پر میہ نے آپ کے لیے آٹھ دہ زار کا توفہ خریدا تو اب آپ کو رنگ پسند نہیں آئے گا اب آپ کو اس کپڑی کا سٹف پسند نہیں آئے گا چونکہ آپ نے سوچا ہوا تھا میں نے تو فلان جگہ سے لینا ہے تو میں نے فلان برینڈ کا لینا ہے فلان کلر کا لینا ہے تو یہاں بھی اچھا اس کو تو بتایا ہی نہیں تھا تو وہ کیسے آپ سے آپ کی خوشی میں اضافے کا باعث ہو بلکل اسی طرح میہ بھی آپ سے توکو کرتا ہے کہ آپ اسے خوشی دو ممکن ہے وہ سوچتا ہو کہ جب بیل دوں تو دروازہ آپ کھولیں اور آپ کا مسکراتا ہوا چاند جیسا چہرہ اور کھور سامنے کڑی ہو اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور اس کا بریفکس پکڑے یا اس کے پاس سے جو بھی اس میں لفافہ پھل کا پکڑا ہوا ہے شاپر پکڑا ہوا ہے تو وہ پکڑ کے اندر لائیں بٹھائیں جیسے دلن کو پلنگ پہ بٹھاتے ہیں پھر جاکے اس کے لیے پانی لے کے آئیں چائے لے کے آئیں اس کے جوتے اتاریں سوکس اتاریں اور اس دوران ناک بند نہ کریں بلکہ ساس بند کر کے اسے نہ احساس ہونے دیں کہ تمہاری سوکس کتنی سمیلش ہیں اور پھر اس کا اپنے کپڑا استری کر کے رکھا ہو جو اس میں پینا ہے یعنی اس وقت نہ آپ کو مسیبت پڑی ہو اب یہ ساری لسٹ ہے جو اس نے دل میں سوچی ہوگی اچھے جو ہی اس کی نظر پڑی اس نے دیکھا کہ سارا گھر چمک رہا ہے تو it was according to the expectation گھر گندہ پڑا ہوا اور آپ نے کہا میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی میں سو گئی تھی آنکھ ہی نہیں کھلی اور اس لیے میں نے سفائی نہیں کی تو اب آپ جتنی مرضی خوبصورت ہو تو توقع تو آپ نے توڑ دی مجھے لگا کہ ہم اس کا حل ڈھونڈیں تو حل میں نے جو ڈھونڈا ہے آج ہم وہ ڈسکس کریں گے آپ کسی بھی عمر میں ہو یہ حل آپ کے لیے it would work چونکہ وقت کے ساتھ ہم انسانوں نے بہت سے چیزیں سیکھی ہیں اس کو سسٹیمیٹک کرنا سیکھا ہے سب سے بڑا سسٹم اداروں میں ہوتا ہے جسے ہم کورپریٹ کے دارے کہتے ہیں اب کندازہ وہاں ایک بندہ نہیں ہوتا دونی دس ہزار دس دس ہزار ایک ایک لاکھ بندہ ہوتا ہے تو اب ایک ایک لاکھ کو ایک ایک بندے کی ایکسپیکٹیشن نہیں سکھائی جا سکتی سمجھائی نہیں جا سکتی تو پھر ان چیزوں کو ڈاکومنٹ کر لیا جاتا ہے ڈاکومنٹیشن یہ ہوتی ہے لکھنے میں کیسا ہو کدھ کتنا ہو کس یونسٹری سے پڑھا ہوا ہو آپ نے کونسا کورس کیا ہوا ہو اور کیا کیا وہ کام کرے گا تو اس کو جوب سپیسیفکیشن کہا جاتا ہے یعنی دس ہز وٹ ہم کو ایسا بندہ چاہیے اس میں اگر لکھا ہے لڑکا تو لڑکی چاہیے اس میں لکھی لڑکی تو لڑکی چاہیے سو اس کی ایج کا فریمورک بھی ہوگا ڈگری کا بھی ہوگا لائک ابھی ہمیں ایک عربی لکھنے والا عربی بولنے والا لڑکا چاہیے اپنے ادارے کیلئے ایک انگریزی بولنے والا اور انگریزی لکھنے والا چاہیے لڑکا اپنے ادارے کیلئے تو اس پر ہم نے لکھی سپیسیفکیشن کہ وہ لاہور میں ہو سبزہ زہر یک بالٹون کے آس پاس کا ہو اور سپوکر میں بہت اچھا ہو تو ان فیکٹ آپ سپیسیفکیشن کر دیتے ہیں لڑکا ہو یا لڑکی ہو اور یہ کہ وہ پانچ گھنٹے کام کرے گا تو یہ ہوئی سپیسیفکیشن اب جب وہ آ جائے گا تو پھر ہم اس کو دیں گے جے ڈی یہ کہلاتی ہے جوب ڈسکرپشن تم نو بجے آوگے تم دس بجے آوگے تم گیارہ بجے آوگے ہم لکھ دیتے ہیں کہ ایزی ٹائم ہے جب تم چاہے آو پر آنے کے بعد تم نے اپنے یہ گھنٹے پورے کرنے ہے ایک یہ صورت ہو سکتی دوسرا تم آوگے ایک کتاب پوری پڑھوگے تم آوگے تو یہ گھر کے صفائی کروگے تم آوگے تو کمپیوٹر پر یہ جے کام کروگے تو آپ نے پانچ چھ چیزیں اس کے لئے لکھ دیں کہ شام کو جانے سے پہلے یہ جے کام تم نے مکمل کرنے ہیں اگر یہ مکمل نہ کیا ہوئے تو اس کا مطلب ہے آج کے دن کی جو ٹاسکنگ ہے وہ مکمل نہیں تم نے اپنی جی ڈی مکمل نہیں کی تو یہ ہمیشہ اندھیرے بھی نہیں رکھی جاتی کلیریٹی کے ساتھ اگر کسی کو سی او بنانا تو وہ یہ یہ کام کرے گا کوئی فنانشل آفسر ہوگا تو وہ یہ یہ کام کرے گا تو ہم اب خوشی کے پانچ پوائنٹ ڈھونڈنے لگے ہیں جس جس کی شادی ہونے والی ہے ہم آغاز وہاں سے کرتے ہیں آپ لڑکا ہو یا آپ لڑکی دونوں صورتوں میں it's equally valid تو ایک کاغذ پینسل لیجئے اور اس پر لکھئے کہ مجھے اپنے لائف پارٹنر سے یا رفی کے سفر سے یا زندگی کے ہم سفر سے یا اپنی محبوبہ سے یا محبوب سے یہ پانچ توقعات ہیں جو پہلے سال میں میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ پوری ہوں نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری نمبر فور نمبر فائیو یہ ایک پیج پہ آپ اچھا اب آپ چاہیں تو اس لائن کے نیچے بریکٹ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل دے سکتے اچھا یاد رکھیے گا یہ صرف ایک لسٹ نہیں ہے دے دل کے ٹوٹنے سے بچنے کا ایک پوری ریمیڈی ہے جب دل ٹوٹتا ہے تو پھر رشتے بھی اس کے ساتھ ٹوٹتے ہیں جب آپ کی پہلی ملاقات ہوگی تو آپ اپنے لسٹ کو ایکسچینج کر لیجی اچھا میں نے اسے ہیپی لائف ایکسپیکٹیشن سپیسکیشن کا نام دیا ہے آپ کو اور نام بھی دے سکتے ہیں آپ کو خوشگوار زندگی چاہیے تو یہ اس کی ایکسپیکٹیشن کی لسٹ ہے اور یہ اپنے بڑی محبت سے اپنے حوالے سے سوچا ہے کہ دوسرے سے آپ کو یہ 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 توقعات ہے اچھا اس کے بالکل اب صفحہ پلٹی ہے اور دوسرے صفحے پہ لکھئے کہ میں اس ایک سال میں اپنے سپاؤس کی خوشی کیلئے یہ پانچ ضرور کروں گا یا کروں گی that's what اس کو ہم responsibility کہتے ہیں تو یہ پانچ وہ ہیں جو آپ نے اپنے ذمع لی ہے یعنی اگر آپ صرف دوسرے سے توقع کریں گے کہ وہی آپ کے لیے کرے اور وہی سوچے اور وہی آپ کی خدمت کرے وہی محبت کرے وہی محبت کا اظہار کرے تو ظاہر ہے یہ آدھا ادھورہ کام ہے یہ رشتہ اس سے مکمل نہیں ہوگا الفی تب لگتی ہے کہ جب آپ خود بھی اعلان کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں کہ میری یہ محبت بھی غیر مشروط ہے اور میں اپنے طور پر سوچتی ہوں کہ جب وہ آئیں گے تو میں اس کو ہمیشہ خوش باش ملوں گی جب وہ آئیں گے تو میرے طرف سے یہ جی چیزیں ان کے لیے تیار ہوں گی اور ان کے والدین کے لیے یا ان کے دوستوں کے لیے یا ان کے گھر کے لیے جو جو بھی چیزیں آپ سوچتے ہو بیسٹ آف دے بیسٹ پانچ چیزیں اچھا ایک بات اور یاد رکھئے گا یہ اتنا اس کو ایزی مت لیجئے گا زندگی میں ہم سب کو گوشت پسند ہوتا ہے کسی کو بکرا پسند ہے کسی کو مرگی پسند ہے کسی کو بیف پسند ہے اور کسی کو ہرن پسند ہے کسی کو چکور پسند ہے کسی کو مرگا بھی پسند ہے کسی کو بٹے رہے چڑے اور چڑیاں پسند ہے پر کچھ ایسے بھی ہیں جن کو دیسی مرگ پسند ہے تو ان سب کو پسند تو گوشتی ہے لیکن بہت سے ایسے ہیں میرے جاننے والے میرے دوست جو مرگی کو ہاتھ ہی لگاتے مرگی کے قریب جانا بھی وہ گناہ سمجھتے ہیں ان کے لیے مٹن نہ ہو یا دیسی مرگ نہ ہو تو وہ کبھی کھانے کو دعوت کو بھی قبول نہیں کرتے تو ان کی زندگی کی خوشی ایک بلکل کلیر سپیسیفائیڈ چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ہم اپنے رشتوں کو اپنی محبتوں کو استحکام دے سکتے ہیں ٹرائی کیجئے آپ یہ اپنے گھر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں امی اببہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن جب ہوگا وائس ورسا ایک دن کہیے کہ کل ہم یہ کریں گے اور پھر اپنی لسٹ کو ایکسچینج کیجئے میں تو یہ کہتا ہوں کبھی کبھی آپ کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے یعنی آپ ان کو لسٹ دیجئے اور ان سے اپنی لسٹ لیجئے تو یہ دو لسٹیں ہیں ایٹی ٹائم میں آپ کی توقعات خوشی کو برقرار رکھنے برہانے اور آپ کی وہ پرومیس اور وہ وعدے اور وہ ارادے کہ جو آپ دوسرے کے لیے کرنے کا رکھتے ہیں پختہ عظم دونوں چیزیں مل کے ایک بائننگ بنتی ہے اور کمال قسم کی بائننگ آپ نے کبھی شو دیکھے ہوں ایک ہی شو ہوتا ہے ایک فیمل چو ہوتا ہے ایک میل چو ایک فیمل چو دونوں جب ملتے ہیں تو یہ مکمل کمپیکٹ بنتا ہے یہ خواہشیں جو میں نے دو سوچی ہیں آپ کے لیے یہ بھی انشاءاللہ ہی اور شی مل کے آپ کی زندگی میں کچھ تو سکھلانے کا باعث بنے گے مسکرائیے گا مت ہنسیے گا مت کر دیکھئے کرنے کے بعد چیزیں اگر 50-60% اوپر ہوئیں تو پھر مو بھر کے مجھے دعا دیجئے ورنہ دوبارہ کر لیجئے گا اخترباز کو اجازے دیجئے اسلام علیکم